اسلام علیکم ناظرین اس کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ اس ٹائم کے موجودہ سترہ رکنی جو ہمارا لارجر سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس میں جسر قاضی فائز عیسیٰ اس ٹائم حق کی اعظام دیتے نظر آتے ہیں کزشتہ دو سال سے ان کو وفاقی گورنمنٹ کے طرف سے ایک ریفرنس میں بھی ملوث کیا گیا جس کو انہوں نے پروسیڈنگ جوڈیشل کمیشن میں ہوئی بکتیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں وہ اور مقیمیسی پورے اہل خانہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ابھی اس ٹائم بھی یہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے بلکہ ہالی میں لاشٹ ویک میں چیف جسٹس نے ڈی لسٹ کیا ہے کسی وجہ سے ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسا کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ ان کی آواز کیوں مختلف نظر آ رہی ہے اور وہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس ٹائم سٹنگ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ مطمئن نہیں ہیں یہ ایک بڑا سنسٹیو میٹر ہے اور اس کو اگر ہمارے دارے اگر ہماری گورنمنٹ اگر ان کی آواز کو ان کے جو خیال ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے کے درد کو سمجھیں تو ناظرین میرے خیال میں ہم آنے والے دور میں مستقبل میں پاکستان کے لیے کوئی ایسی فورس نہیں بچے گی جو پاکستان کو ہائی جیک کر سکے جیسا کہ ماضی میں ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے ناظرین جسٹس قاضی فائزی صاحب گزشتہ کافی عرصے سے جسے ایک دکھ کو لے کے بیٹھ ہیں وہ کانسٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کا درد ہے اس پہ وہ بیان کرتے ہیں کورٹ پروسیڈنگ میں بھی پچھلی دفعہ جسٹس عمر اطابہ دیال کے روبرو جب وہ بیان اپنا دلائل دے رہے تھے تو جسٹس صاحب نے انہیں کہا جی کہ آپ تو پورے ملک کا دکھ لے کے آگے ہیں جسٹس صاحب اور پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب جو اس ٹائم حق کی اعذان دے رہے ہیں اس پہ اداروں کو سنجید دے لینا چاہیے آج انہوں نے جو حق کی اعذان اسلامباد ہائی کورٹ بار میں وقلا کی تقریب کے دوران دی انہوں نے کیا کہا اور اس پہ وہاں کے وقلا کا کیا ریاکشن تھا ہمارے ہائی کورٹ کے رپورٹر جو ہیں راجہ بشارت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کی آپ آج کی تقریر آپ نے سنی ہے آپ کو مختلف نہیں لگتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں کوئی اور کیوں نہیں کہہ رہا یہ بڑی خاص بات ہے جی راجہ صاحب آپ بتائیں کہ آج کی تقریب میں آپ آج کے خطاب میں کیا خاص بات کری ہوئے ہیں بہت شکریہ ترسیف آپ نے مجھے موقع دیا میں بیسیت کورٹ رپورٹر یہ کافی چیزیں بہت بہت گہرائی سے ابزر کرتا ہوں بہت ساری چیزیں اور میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں اور بلخصوص کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے جب ججز ریمارس دیتے ہیں تو وہ ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کس پیراہ میں کس کانڈیس میں بات کر رہے ہیں تو آج جسٹس قاضی فائز حصہ کا جو خطاب تھا وہ بڑا اہم خطاب تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بارس سوٹیشن کے جو نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں راجہ زائد صاحب وہ بھی وہاں موجود تھے وقلاق ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی اور بڑی خاموشی سے جب جسٹس فائز حصہ خطاب کرنے کے لئے آئے تو حال میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پنڈ ڈراپ سائلنس اور بڑی دلچسپی سے لوگ بڑی خاموشی سے انہماک سے وہ جسٹس فائز حصہ کا خطاب جو ہے نا وہ سن رہے تھے جسٹس فائز حصہ جب بھی کہہی جاتے ہیں کسی پرورام میں کسی ایمنٹ میں جب بھی انہیں بلائے جاتا ہے تکیر کی حوالے سے تو وہ مشاہ کانسٹویشن کی اکمرانی کی بات کرتے ہیں آج بھی انہوں نے کانسٹویشن کی اکمرانی کی بات کی آئین کی اکمرانی کی بات کی انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان بنے ہوئے پچاس سال ہو گئے ہیں اور ہمارا آئین جو ہے وہ جمہوری اور اسلامی آئین ہے محمد علی جناہ کے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے فانڈر آف پاکستان محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ جمہوری اور اسلامی ہوگا لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس آئین کو جو ہے وہ بار بار اس آئین کی شیپ تبدیل کر رہے ہیں اس کی شکل تبدیل کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ آئین یہ پاکستان میں درج ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی لیکن افسوسناک بات یہ ہے جو میں نے افضل کی وہ کہتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ علمیہ کہہ سکتے آپ کے آئین کی تشریح انگلیش زبان میں کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو انگریزی کتنے سمجھنے والے لوگ ہیں کتنے پڑھنے والے لوگ ہیں کتنے ملک کی ایک نائٹی فائیف پرسٹ جو آبادی ہے پپولیشن ہے وہ اردو کو سمجھتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آئین کی تشریح اردو میں کی جائے تاکہ ہر بندہ اسے آسانی سے سمجھ سکے اس کے مدابق اس پر عمل کرے انہوں نے ایک بات اور کہی کہ میری بیگم جو ہے وہ امریکن سکول میں پڑھاتی تھی کراچی میں وہ جب کہیں کبھی سکول سے واپس آتی تو وہ وہاں سے وہ کتاب بخص وغیرہ ساتھ لے آتی تو ہم دیکھتے کہ وہاں کے بچوں کو آئین امریکن آئین پڑھایا جا رہا ہے ساتھ سکھایا جا رہا ہے لیکن افسوسناک علمیہ یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں آئین نہیں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے سکولوں میں آئین سکھایا بھی نہیں جا رہا ہے انہوں نے ایک اور بات کی بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ جمہوری اور اسلامی آئین ہے ہمارا آئین مکمر آئین ہے جو ہر طرح کے ہر طبقے کو وہ تحفظ دیتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا آئین جو ہے اس میں وہ جمہوری اور اسلامی آئین ہے لیکن وہ ہمارا آئین ٹوٹ چکا ہے ساوڈی ون میں ملک دو لخت ہو گیا ایک غالب عصہ جو ہے وہ آبادی کا جو وہ علادہ ملک بن گیا بنگلہ دیش بن گیا انہوں نے کہا کہ افسوس تو ملک آئین کو جوتے کے لوگ پر رکھنے والے بہت ہیں آئین کے پاسداری کوئی نہیں کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آئین کی پاسداری ہو وہی ملک آگے چلے وہی ملک آگے جاتے ہیں ترقی کی دوڑ میں سرپڑ دوڑتے ہیں بہت آگے دوڑتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں جی تو سیم ناظرین جیسے راہ صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ آج کی تقریب تقریب کے دوران جسر قاضی فائد حصہ نے آئین کے حوالے سے بات کی جسر قاضی فائد حصہ کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ دو سال سے زائد پیریٹ طویل عرصے سے پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اداروں کی حدود کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیسٹری کو اپنی لیمٹ میں رہنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اپنا اختیار کرنا چاہیے اختیار استعمال کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو برکے سمال لینی چاہیے میرے خیال میں ناظرین اگر ہماری آج کی تقریر کا جو جسر قاضی فائد حصہ کا موضوع تھا اگر اس کو ہمارے ادارے سنجیدہ لیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ لیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آج انہوں نے یہ دورانے تقریر کرتے ہوئے یہ بات اس پر زور دیا ہے کہ آئین کا حلیہ بگاڑنے والے بہت ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آئین کا جو حلیہ بگاڑتے ہیں وہ تعدیر رہتے ہیں یہاں پہ اور پھر وہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تاقت نہیں ہوتی جذباتی ویر ہے جسر قاضی فائد حصہ مختلف مواقعے پہ اپنی تقریر کے دوران ان کی طرف سے جو وہ سچ سمجھتے ہیں جو وہ حق سمجھتے ہیں وہ بیان کر دینا ہی آج کا جہاد ہے آج کی آزان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو حدود میں رہنا چاہیے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ وقلا کی تقریب میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ کورٹ میں بطور وکیل اپنا وکیل خود دلائل دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کورٹ میں بطور جج کے سنتے ہوئے کہہ رہے ہیں ناظرین ہمیں اس چیز کو سجیدگی سے لینا چاہیے جو بات وہ وہاں کہہ رہے ہیں ہم لوگ میڈیا میں بطور صافی اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سنجیدہ لینا چاہیے اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تو صحیف آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آئین کو اٹھا دیا جائے تو پاکستانیت ختم ہو جاتی ہے پاکستانیت بلکل نہیں رہتی انہوں نے ایک اور بات یہ بھی بات کی کہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ ریاست کا جو اختیار ہے اس کا مالک ریاست کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ریاست کے اقتدار کی امانت عوام کے منتخب نامندے اسے امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سارا عوال آج ہم لے کے بیٹھے تھے ناظرین آئین کرو رہے ہیں جسٹس صاحب مختلف علمیہ انہوں نے گنمائے وہ کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح آئین انگلیش میں ہے آئین کی تشریح انگلیش میں ہے آج تک کورٹ کی پروسیڈنگ انگلیش میں ہے یہ تمام مسائل ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مختصر وقت کے لیے ہم لوگ یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا اپنا ریفرنس جو سپریم کورٹ پہ زیرہ التباہ ہے اس کے حوالے سے ناظرین ہم آپ کو اگہہ کرتے رہیں گے کہ حکومت کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی جسٹس ہائی کورٹ والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب حال کرے گی کیا وہ دوزار تیس میں خود چیف جسٹس بن کے اس ملک میں یہ سارے مسائل جس کی آج کو نشاندہ ہی کر رہے ہیں کیا یہ مسائل حل کر پائیں گے ناظرین جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں کہ اللہ حافظ